جمعو میں لیجنڈ لیگ کرکٹ چل رہا ہے ڈزن کے حساب سے پلئیر جمعو میں آئے ہیں لیکن ہم نے جس پلئیر کو چنا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کرکٹ نہیں اس کے سنگرش کی کہانی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کہانی اور کہہ سکتے ہیں کرکٹ کے دو روپ ہوتے ہیں شاید ایک سفید ایک کالا کوشش کریں گے ان سب پر بات کرنے کی میرے ساتھ ہیں پروین تامبے صاحب پروین صاحب آپ کا بہت بہت سواگت سب سے پہلا سوال آپ کا میں جانتا ہوں کہ آپ کرکٹ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں سب نالج ہے آپ کو تب بھی آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں میں آپ کا انٹریو کر رہا ہوں میں وہ سوال نہیں پوچھوں گا پہلا سوال میرا فورٹی ون کی ایج میں آپ نے ڈیبیو کیا کرکٹ میں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ چھ مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں ایک سال میں کرکٹر بنے ہو اس سے پہلے بھی آپ کرکٹر ہوں گے اچھے کرکٹ کھیلتے ہوں گے فورٹی ون کی ایج میں ڈیبیو کیوں یہ موقع پہلے کیوں نہیں ملا دیکھو جو سیٹی سے بیلانگ کرتا ہوں میں مومبائی سیٹی ہے اور وہاں بہت اچھے کرکٹر ہے تو اس لئے میں نے جب ہی فورٹی ون میں ڈیبیو کیا تو مجھے ریگریٹ نہیں تھا کیونکہ مجھے شنگرش کرنا پڑا کیونکہ وہ ٹیم اتنی اچھی ہے آپ کو پتا چلے گا کہ مومبائی نے کتنے سال موسیقی کھیلتے کہ ایج کے بارے میں کبھی نہیں سوچ رہا تھا مجھے پیشن تھا کرکٹ کھلنے کا اور مجھے کرکٹ کھیلنا ہی تھا تو میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ میرا ایج بڑھ رہا ہے میں دیکھا یہ کی کہ فوکس کر رہا تھا میرا پرفارمانٹ اچھا ہو اور مجھے رنجی میٹر چانس ملے تو میں نے کبھی ایسے سوچا نہیں تھا مجھے نہیں لے رہے اگر میں تب تک سوچا تھا مجھے کیوں نہیں لے رہے تو اس سے پہلے آپ کیا کرنا چاہتے تھے کرکٹری بانا چاہتے تھے اوویسلی اوویسلی کرکٹری باننا چاہتے تھے دیکھو کامپیٹیشن میں وہی تو بول رہا ہوں آپ کو میں وہی بول رہا ہوں کہ مومبائی کی ٹیم بہت اچھی تھی سر بہت اچھی تھی تو اس لئے مجھے ریگریٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نام لوں گا ان کو ملیش کل کرنی تھے رمیش پوار تھے جو سب انڈیا کے کے لئے کھل رہے سائی راش بہت اچھی لے تھے یہ سب اچھے پلیئر تھے تبھی میرے ساتھ تھے وہ اچھے کھل رہے تھے کرکٹ اور میں ان کے آنے کے لئے مجھے ایک ہی چیز کرنی تھی میرے پرفومنس اور میں نے وہی کرتے آ رہا تھا میں کبھی روکا نہیں وہ لوگ ریٹار ہونے کے بعد بھی میں کھیل رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے ایک نہ ایک دن موقع ملے گا کیونکہ میں اچھا کرکٹ کھیل رہا ہوں بڑا ہاتھ سر پہ نہیں تھا سر دیکھو اگر ایسی باتیں سب سوچنے لگے کہ تو کوئی کرکٹر بنے گا ہی نہیں نیچی کا فیمیلی سے ایسی کچھ نہیں تھا مجھے ایسے نہیں لگتا ہے کیونکہ دیکھو میں کیا بول رہا ہوں کمپیٹیشن جا ہائی تھا مومبائی کا کمپیٹیشن بہت ہائی تھا اچھے ٹیم تھی ادھر اچھے پلیئرز سے اور جیت رہی تھے اچھے ٹیم کھٹ جیتے تھے تب ہی اس سے پہلے آپ انڈیا کرکٹی میں کیوں نے ہی آئے ران جی میں کیوں نے ہی دکھے آپ سر میں کرکٹ کھیل رہا تھا میں یہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے پلیئر ہیں آپ نے ثابت کر دیا یہ تو اس لئے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ پلیئر پہلے بھی شائن کر رہا تھا اس کی چمک دکھائی کیوں نہیں دے رہی تھی سر دیکھو میں بولوں نا کرکٹ ہزار ہویا ہے سب محنت کرتے رہتے ہیں مگر محنت کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں بش میں میں نے چھوڑا نہیں کسی پر فلم نہیں بنی آپ پر ایک فلم بن گئی کیونکہ دیکھو میں نے گیوپ نہیں کیا وہی تو میسیج گیا ہے سنگرش لمبا ہو گیا وہ میسیج ہے اپنے آپ پہ اگر کس کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو پھر اپنے پلیئر کس کا گیوپ نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے لائف میں گیوپ نہیں کرنا چاہیے اگر فورٹی ون کی ایج میں وہ چانس نہیں ملتا تو تامبے صاحب کہاں کھڑے ہوتے آج تامبے صاحب لائف میں نورمال لائف جیتے تھے اپنے فیملی کا خیال رکھتے تھے کوچنگ کرتے تھے کوئی گصہ ملال ہے من میں نہیں کچھ میں نہیں ہے مجھے بولا نا میں نے اس لیے ایک عمر خرچ ہو گئی ریگریٹ نہیں ہے مجھے لائف میں کسی بھی چیز میں میں فورٹی ون میں میں نے ڈیبیو کیا اس کا بھی ریگریٹ نہیں ہے مجھے کیونکہ میں نے مہیند کی اس کا مجھے فل ملا ہے فورٹی ون میں تامبے صاحب کوئی گارڈ فائدر ہوتا فیملی بیک گرونڈ ہو دی کرکٹ میں تو چیزیں آسان ہوتی سر میں بلیو نہیں کرتے گارڈ فائدر اگر آپ کا گیم اچھا ہے تو آپ کو کوئی روکنے ہی سکھا میں فورٹی ون میں ڈیبیو کیا مجھے کوئی نہیں روکا اس کیلئے گارڈ فائدر کا کیوں ضرورت ہے سرچن تندھولوکر کا نام چل رہا ہے آج بھی ان کے بیٹے کو چانس ملا ہے سر دیکھو میں کمپیر نہیں کرنا چاہتا ہوں کسی کو اور یہ یہ کوششن پہ ہنسر کرنے والا میں اتنا بڑا پلیئر بھی نہیں ہوں میں نارمل پلیئر ہوں اور اس کا پلیئر وہ میرے ساتھ ہی کھیلتا ہے اور بہت اچھا پلیئر ہے وہ اچھا پرفرمس کرتا ہے آپ ان کو ان کے ڈیڈی کے ساتھ جوڑاؤں مت کیونکہ وہ بھی محنت کر رہا ہے اور وہ اچھا کر رہا ہے آپ دیکھیں گوہ کے لئے کھیل رہا ہے پہلا ہی ڈیبیو میں سو کیا آپ کی اتنے کرکیٹر ایسے ہیں کہ ڈیبیو میچ میں سو کرے گا کوئی نہیں ہے تو ہیس ای بیری گوڈ پلیئر ہم لوگ زیادہ کمپیر کرنے چاہتے ہیں ادھر ہی ہم گلتی کرتے ہیں تامیس صاحب یہ سوال آپ سے اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ فلم کیوں بنا آپ کی لائف پہ کیونکہ آپ نے کسی سے کچھ اپنے زندگی کے بارے میں اپنے سٹرگل کے بارے میں کچھ کہا کسی سے سر نہیں جو لوگوں نے آپ کے بارے میں کھوجنا شروع کر دیا سر دیکھو نا فورٹی ور میں جو لڑکا کھیل رہا ہے تو اس کے پیچھے کا حل جاننا چاہتے ہیں سب تو وہ فلم بنی ہے کیونکہ آگے والے آنی والی پیڑی کو ایک inspiration ملے کہ اپنے لائف میں اور یہ صرف کرکیٹر کے لئے نہیں ہے سر میری مووی صرف کرکیٹر کے لئے نہیں ہے تو غلط فرمی میں محمد رو یہ ایک inspirational story ہے یہ ایک inspirational story ہے یہ corporate level کے لئے بھی story ہے اگر تامبے صاحب ابھی کرکیٹر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے میں بولا نا میں کوچنگ کرتا تھا جوب کرتا تھا صبح آٹھ بجے جاتا تھا چھ بجے آتا تھا آخری سوال کیا بدلا کرکیٹر بننے کے بعد ایک اچھا کرکٹر بننے کے لئے ایک اچھی جگہ پر پہنچنے کے لئے کیا صرف اچھی کرکٹ آنی چاہیے جا کچھ اور بھی چاہیے ایک اچھا human big بننا چاہیے وہ بہت امپورٹن ہے شکریہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لئے پروین تامبے صاحب نے بہت سے سوالوں کے جواب دیے لیکن ان کی زبان اور ان کی آنکھیں اور ان کی باڈی لینگویج میں اس سٹیٹمنٹ میں فرق تھا پتہ نہیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو اتنے کابل پلیئر کو اتنا لمبا سنگرش کرنا پڑا اس لئے شروعاتی دور میں کہا کہ کرکٹ کے دو روپ ہیں ایک سفید ایک کالا ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے پیش کرنے کی لیکن تامبے صاحب نے بڑی طریقے سے ان سب کو لپیٹ کر پروسہ ہے ہمیں پتہ نہیں آپ کو کیا سمجھ آیا ہوگا شبان کمار کے ساتھ رواندر سنگ دا سٹیٹ سینٹینیل کے لیے